عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الدیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں سید آسمالی نکوی ناظرین آج ہم پاکستان کی صوبہ پنجاب کے زلہ جنگ کی تحصیل شورکور میں مجود دربار حضرت سخی سید تاج سلطان رحمت اللہ علیہ فرزند امام المتقین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں ناظرین حضرت تاج سلطان رحمت اللہ علیہ مولا علیہ السلام کے اٹھار میں فرزند ہیں آپ کا دربار شورکورٹ کی ایک تاریخی جگہ جو کے بیڑھ کے نام سے مشہور ہے ناظرین بتاتا چلوں کہ بیڑھ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جو کہ غرق شدہ ہو جو جگہ غرق ہو چکی ہو اس کو پڑھ کہتے ہیں ناظرین اس کے بارے میں بھی آپ کو مزید بتاتے ہیں معلومات دیتے ہیں ناظرین دربار کے حوالے سے کوئی خاص معلومات مجھے نہیں مل سکی پر دربار پر بے اولاد لوگ اپنی منتیں مانتے ہیں اور منت پوری ہونے پر دربار پر جولہ حضرت علی اسغر علیہ السلام اور چھوٹے چھوٹے تکیہ رکھ کے جاتے ہیں اس کے علاوہ دس محرم کو آس پاس کے بہت ساری ماتمی سمت تنظیمیں یہاں پر آ کر ماتم حسین کرتے ہیں اور حضرت علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے پرسہ داری کرتے ہیں حضرت علیہ السلام کے اٹھارہ بیٹے تھے اور یہ اٹھارہ بیٹا فرزند یہاں پر پاکستان کی سرزمین پر کب کیسے آیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ ایک شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برقزیدہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے وسیلے سے ہم اللہ پاک سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں موسیقی ناظرین آئیے آپ کو اس قلعہ کی تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں ناظرین یہ قلعہ جو کہ اب بیٹ کی شکل میں موجود ہے پچاس اکڑ میں پھیلا ہوا ہے جو کہ تین سو فٹ اونچا یہ قلعہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے ناظرین یہ شہر اپنے وقت کے امیر ترین لوگوں کا شہر تھا جو کہ ایک بزرگ کی دعا سے زمین دوز ہو کر غرق ہو گیا آس پاس کے لوگ یہاں پر سہر و تفریق کے لیے بھی آتے ہیں اور مختلف ٹائم میں یہاں پہ لوگوں کو حیر جواہرات موتی اور سونے کے سکھے تامبے کے سکھے چاندی کے سکھے وغیرہ یہاں سے جمع کرتے رہے ہیں اب بھی جب کبھی بارش آتی ہے تو ارد گر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو اپنی قسمت سے جوک ملتا ہے وہ تاریخی مقام سے لے جاتے ہیں ناظرین اس قلعے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا شہر آپ کو نظر آتا ہے اور آس پاس میں جو دربار ہیں وہ بھی بہت خوبی نظر آتے ہیں اس قلعے کے سامنے ایک دربار حضرت غازی پیر کا ہے جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں اور دوسری جانب دربار مائی باپ ہے جو کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والدین کا دربار ہے ناظرین یہ شہر پیروں فقیروں سے بڑا پڑا ہے اور اسی وجہ سے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے یہ بیڑی چوک مجود ہے یہ تقریباً لگ بگ دس ہزار سال پرانا ہے یہاں پہ بہت امیر لوگ رہا کرتے تھے ناظرین ایسے مقامات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ایسے مقامات کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالی کی وحد نیت پہ اور سرخم کر دینا چاہیے دربار سخی تاج سلطان کی قوال سے قوالی سنتے ہیں موسیقی 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 تازو سرطانی سدد کھیڑے مدد دردے سوالی اینو خالی نوولا تازو سرطانی سدد کھیڑے مدد